موسیقی نمشکار مطروں میں آپ کا مطر دیپک تنیجہ آپ سبی کا سواکت کرتا ہوں آپ کے سب سے لوگ پریے چینل یورکال جکرہ میں مطروں آج ایک پھر بڑا ہی دلچسپ وشے جو ہمارے جیون میں بہت مہتو رکھتا ہے اور واسطو کے مادیم سے اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس سمسیا کا سمدھان کیسے پرابت کیا جا سکتا ہے اس کے ویشے میں بتا رہے ہیں میرے انوج سشانت کشب جی تو میں آپ سبی کے سویوگ سے ان کا سواگت کرتا ہوں نمشکار سشانت جی آپ کا سواگت ہے بہت بہت انیواد سر جیسا کہ آپ نے ٹاپک تو کلیر کری دیا ہے آج اس ویڈیو کے اندر میں شیئر کروں گا کچھ اپنے ایکسپیرینس جو میں نے چائیلڈ برث میں سپیشلی دیکھے ہیں ڈیلے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کچھ ادھارن بھی ہیں جو پتریکہ کے مادیم سے ایک پرسنل کیس بھی تھا جس کو میں نے سولف کیا اسی واسطو کے مادیم سے تو اس پر ہم بات کریں گے دراصل چائیلڈ جو ہے وہ ایک مہتپون وشے ہے ہر دمپتی کے جیون کے اندر اور اس میں ہمیشہ آج کل آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو ڈیلے محسوس ہو رہا ہے یا ڈیلے ان کی لائف کے اندر دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے دیکھیں جوتشی کارن کے طور پر پتریکہ کے گرہ تو ہیں پرنتو اس کے بعد بھی میرا ماننا ہے کہ پچاس پرتیشت جو شمتہ ہوتی ہے وہ آپ کی گھر کے واسطو میں ہوتی ہے تو آپ کا گھر کا واسطو بھی ساتھ میں بیلنس ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ دشا اور دشا جب دونوں ہی فیور ستتی میں آ جائیں تو ویکتی کا کام کو جلدی ہی بن جاتا ہے اور جب دشا بھی خراب ہو اور آدمی کی دشا بھی خراب ہو جائے تو بہت ادھیک لیبل تک اس کو چھوٹ کوستی ہے یا ہانی ہونے کی سببابنہ ہے تو آج میں کچھ ڈیریکشنز کے بارے میں بات کروں گا کون کون سی ڈیریکشنز ہے بہت امپورٹنٹ ہے کیا فیکٹر رکھتی ہیں وہ کسی بھی وقتی کے جیون میں اور کیسے ان ڈیریکشنز کے اندر کون کون سی پرابلمز ہوتی ہیں جو ڈیلے کی طرف لے جاتی ہیں ریسپونسیبل ڈیریکشنز ڈیریکشنز ڈ پلانٹس کون کون سی دشائیں ہیں اور کون کون سی وہ پلانٹ ہیں جو کی بہت اچھا اور بہت مہتپون رول لباتیں ہیں پترکہ کے اندر سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے نورتھ ڈیریکشن یعنی کی سب سے پہلے آپ کے لئے کہا جاتا ہے کہ نورتھ ڈیریکشن جو ہے وہ اپورچنٹیز یعنی کی آپ کے لئے اوسر دیکھیں چائیلڈ بھی آپ کے لئے피 اوسر ہی ہے پورٹنٹیز ہی ہے آپ کے لئے دیکھ dt ڈیزائر ہوتی ہے یہاں پر بدھ اور نورتھ ڈیریکشن یعنی کی سب سے پہلے تا آپ کے گھر میں آپ کی نورتھ ڈیریکشن اچھی ہونیں چاہیے یعنی کی وہ کٹی یا بڑی نہیں ہونی چاہیے اور وہاں پر ٹائلٹ اور ساتھ میں سیڑھی ان کا دھیان رکھنا ہے کہ اس طریقے کی کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے جو کہ ایک انے گھرے کو درشاتی ہے جو گھرے اس پرکار کی سمسیا کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں تو وہاں پر نورتھ ڈیریکشن اور پتری کا کے اندر بودھ دونوں کی ستتیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آدھار پر آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ گھر میں اگر ڈیلے ہو رہا ہے چائلڈ بارک میں تو پہلے وہ اپورچنٹیز ہی نہیں بن رہی ہیں تو اس ڈیریکشن کے اور آپ کو نظر ڈالیں پھر بات کرتے ہیں نورتھ نورتھ ویسٹ ڈیریکشن کی اور نورتھ ویسٹ ڈیریکشن کی دونوں ہی ڈیریکشن کے جو ایلیمنٹ ہیں اور اس زون کو جو گون کرتا ہے وہ پلانیٹ مون ہے اور کہتے ہیں مون جو ہے وہ ایڈلٹری ریلیشنشپ کا کارک مانا گیا ہے تو ایک پتی پتنی کے بیچ میں ایک ایڈلٹری ریلیشنشپ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے اس کے لئے اس ڈیریکشن کا بہت اچھا ہونا ضروری ہے کیونکہ سینٹر سے یعنی گھر میں اس کی اوجہ اگر برابر ہوگی اور وہ ریلیشن وہ پروسس صحیح ہوگا تو بچی کی چائلڈ کی اتپتی آگے ہوگی وہاں پر پتری کا میں مون کو اور ان دو ڈیریکشنز کو بہت اچھے سے گھر میں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کئی ٹوالیٹ تو نہیں ہے کسی طریقے کا جسے کہتے ہیں کہ انڈر جو لوگ بیسمنٹ ٹائپ کی کچھ ستتیاں بن جاتی ہیں گر میں بہت سارے واسطو دوش ہوتے ہیں وہ دیکھنے پر جیادہ بہتر طریقے سے پتا چلتا ہے پرانتو پھر بھی کلر تھریپی سے کلر زون سے ایلیمنٹ زون سے آپ کا یہ ڈیریکشن خراب نہیں ہونی چاہیے پھر بات کرتے ہیں نورث ایسٹ ڈیریکشن کہ نورث ایسٹ ڈیریکشن کو جو گون کرتا ہے جو پیٹر پلان ہے اور جو پیٹر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شائلڈ کے لیے جو پیٹر کتنا مہتپون ہے بہت سبھی لوگ جانتے ہیں اسے جیو کارک بھی کہا گیا ہے ناڑی جو دش کے انتر اور آپ کے جیون میں کسی بھی جیو کا آنا بھی وہ ایک جو پیٹر کے ہاتھ میں بڑا ایمپورٹن ہوتا ہے تو نورث ایسٹ ڈیریکشن کو ویسے بھی اتنا ایمپورٹنٹ مانا گیا ہے کیونکہ یہ کال پورش کے سب سے اوپر مستکش کا چیتر ہے اور ویقتی کی مینٹیلیٹی ویقتی کے مائنڈ کو اور سپیسیفکلی گھر کے ڈیریکشن کے اکورڈنگ وہاں پر اس کو ایک پوزیٹیو دیکھیں پریشانی کی تو جوپیٹر کی ہوپ کی واجہ سے پوزیٹیو رہنے کی واجہ سے آپ کی سمسیا کا حل ہوتا ہے گروہ کا آشیرواد ملتا ہے اگر یہ ڈیریکشن بہتر ہو اور پتریکہ میں برسپتی کو بھی دیکھنا ضرور نہیں ہے یعنی برسپتی ٹھیک نہیں ہے پتریکہ میں تو آپ کو اس ڈیریکشن کو اور بہتر طریقے سے دیکھنا ہے کیونکہ یہ ڈیریکشن کو بہت بڑا کارٹ ہے سورے جنم دینے میں بہت امپورٹنٹ رول لباتا ہے جب آتما کی کسی شریر کے اندر اسے ستھاپت کرنا ہے سورے کے بڑے پرکاس سے آتما نکل کراتی ہے تو اسی طریقے سے ایسٹ ڈیریکشن اور یہ میل ڈیریکشن بھی کہی گئی ہے ایسٹ ڈیریکشن کو میل ڈیریکشن کا آگیا ہے یعنی کی میل کے لیے میل کیوں فٹ رہنے کے لیے اور میل پرشات کے لیے بھی سورے کا اس ڈیریکشن کا ٹھیک ہونا ضروری ہے یہاں پہ ٹائلٹ انے کوئی واسطو دوش نہیں ہونا چاہیے اس کے بات بات کرتے ہیں ساؤتیسٹ کی ساؤتیسٹ کو فیمل ڈیریکشن کہا گیا ہے اور فیمل یعنی شکر کو یہاں کا کارک بھی مانا گیا ہے اور یہاں یہ اگنی کا پوائنٹ بھی ہے یہاں پر جب ساؤتیسٹ اچھا ہوگا تو نشجے طور پر جو مائلہ ہوگی جو استری ہوگی اس کا سواستے بھی اچھا رہے گا جب اس کا سواستے بھی اچھا رہے گا تو چائلڈ میں اور کسی طریقے کی کامپلیکیشن نہیں ہوں گی اور جنم پتری کا کے اندر شکر کی ستیتی بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں نے مانا ہے کہ چندرما بودھ اور شکر جو ہے یہ فٹی لیٹی کے لئے بہت امپورٹنٹ پلانٹ ہے کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ سنسیوٹی بہت سنسیٹیو پلانٹ شکر اپنے آپ میں سنسیٹیو پلانٹ ہے چندرما ہمارے من کا کاراک ہے اور بودھ بھی تو ان تینوں پلانٹ اور ان تینوں ڈیریکشن کا بھی ٹھیک ہونا پلانٹ کو تو وہاں پہ آپ کچھ رمیڈیز کے مات سے اس کو حل کر سکتے سنسیٹیو ہم ادھارن کی طرف چلتے ہیں کچھ ادھارن میں نے یہاں پر لیا ہے جو میرے پاس کیس آیا تھا یہ ایک میل کی پتری کا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے مرکری وینس مون سن یہ بہت سارے پلانٹ آپس میں کنجوئن ہو کر بیٹھے ہوئے اور برہسپتی کا بھی سمبند بن رہا ہے تو یہاں پر جو میں نے اس جاتک کی دیکھا کہ چائلڈ سے سمبند سمسیہ ان کو دیکھنی پڑ رہی تھی تو وہاں پر کنڈلی کے اندر پلانٹ اچھے ہیں پر پھر بھی ڈائریکشن کی دکھتیں وہاں پر جادہ تھی کیونکہ جو پیٹر کا جو آسپیکٹ ہے وہ کئی نہ کئی ہلپ کر رہا ہے ان پلانٹ کو اور جاتک کی فیملی کے اندر چیز ایک نئی چائلڈ کو آنے کے لئے لیکن ڈائریکشن بنایی ہوئی تھی کوئی ایک روم میں اس وجہ سے بھی یہ ڈیلے ہوا اب میں آپ کو درم پتنی کا چارٹ دکھاتا ہوں جو کی اور ہمیں کلیر کرتا ہے کی 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 براسطو نے دونوں کے اورسکوپ پہ کام کیا اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہے پنچم میں رہو کی ستیتی برسپتی ستیتی آپ دیکھ سکتے ہیں برسپتی اس پترکا کے اندر جیادہ خاص اچھی ستیتی میں نہیں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ اپنی میچ راشی کی طرف ہے تو تتو میں کمی ہے تو ہم نے دیکھا تو ان کی گھر کے اندر واستو کے اقوارڈنگ یہی ڈیریکشن کے اندر پرابلم نکلی نورث اس ڈیریکشن کے اندر ساؤ اس ڈیریکشن کے اندر اور نورث ویس ڈیریکشن کے اندر وہا پہ انہیں ٹریٹ کر آیا گیا اور بہت سندر پتر کی انہیں پرابتی ہوئی اور بہت جلد پرابتی تو اس طریقے سے آپ لوگ ڈیریکشن کو اگر فٹ کر لیتے ہیں تو کچھ پلانیٹس کی ریمیڈیز کر کے آپ اس سمیسیا کے حل کی طرف جا سکتے بہت 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 بڑی بہت بہت اچھے سا آپ نے بتایا اور سوشان جی کا موبائل نمبر اور ایمیل اڈرس جن لوگوں کو بھی جوتش یا واسطو کی کنسلٹنسی ان سے لینی ہو تو وہ ان سے ڈائریکٹ سمپر کر سکتے نمشکار دنیواز